موسیقی اب وہ وقت یاد کیجئے جب آپ نے پہلی دفعہ موٹر سائیکل چلانا شروع کیا تھا کیا آپ پہلے ہی دن سے اپنے محلے کی یا اپنے شہر کی مین روڈ کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے تھے نہیں آپ نے یقیناً اپنے گھر کے گراج سے موٹر سائیکل کو چلانا شروع کیا ہوگا اس کے بعد اپنے گھر کے سامنے چھوٹی روڈ سے اور پھر ایونچولی اپنے شہر کی اپنے گاؤں کی سب سے بڑی جو مین روڈ ہے جہاں سب سے زیادہ ٹریفک ہے وہاں موٹر سائیکل چلانا شروع کیا ہوگا اسی طریقے سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جابز بیگنرز کے لیے کون کونسی ہیں اس سیشن کے اندر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اب آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں تو پتا لگ گیا اور یہ بھی پتا لگ گیا کہ فری لانسنگ کی جابز کونسی ویب سائٹ سے دیکھنی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جابز نہیں کی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کونسی ایسی جابز ہیں جس کے اندر وہ کونفیڈنٹلی کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جاب کر سکتے ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم اس پلیٹ فارم کو بھی دیکھیں گے یا ان پلیٹ فارمز کو دیکھیں گے جو سب سے زیادہ کومن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس لسٹ کے اندر ہے آف کورس فیس بک فیس بک کو میں اس وجہ سے بیگنرز کی جاب کہتا ہوں یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے ڈیجٹل مارکٹنگ کے لیے کبھی جاب نہیں کی ان کے لیے فیس بک میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ فیس بک ہم اپنی روز مرا زندگی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے یوز نہیں بھی گیا تو وہ فیس بک کے بارے میں کبھی کے بعد جانتا بھی ہے فیس بک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ فیس بک کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ میں فیس بک کی ساری جابز کر سکتا ہوں تو آپ کو ڈیجٹل مارکٹنگ کی فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اب فیس بک کے اوپر کس کس طریقے کی جابز آپ کو آتی ہیں یا آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس ہے ایڈ کیمپینز یعنی اشتہارات اس کے بعد ہے مارکٹنگ ریسرچ کچھ کمپنیز آپ کو کہیں گی کہ آپ ہمارے کسٹومرز کے ساتھ بات کریں اور ہمارے دیئے گے سوالات کے اوپر ان سے آنسرز پوچھیں اور یہ آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس تیسے نمبر پہ آتا ہے برینڈ لائلٹی یعنی کہ اپنا برینڈ یا اپنا جو کمپنی ہے وہ کسٹومر کے ساتھ جو کنیکٹ کرنا ہے تاکہ کسٹومر آپ کی کمپنی کے کلوز ہوں اور آپ کی کمپنی کے ساتھ کھل کے اپنی چیزیں شیئر کریں کوئسٹنز پوچھیں اور ایک ریگولر کسٹومر بن سکیں اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس آتا ہے انگیجمنٹ کسٹومر سے بات کرنا یا یوزر سے ان کے کمپنی کے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے یوزر سے بات کرنا اس سے اگر ہم آگے چلیں تو انسٹاگرام نام کی ایک ایپ ہے مشہور ہے ہم میں سے کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں اور کچھ اس کو نہیں جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹاگرام فیس بک کی طرح زیادہ پاپلر نہیں لیکن ضروری بہت ہے انسٹاگرام کے اوپر سلیبرٹیز ہوتے ہیں ایکٹرز ہوتے ہیں کچھ انسٹاگرام سلیبرٹیز کے نام سے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اب ان سلیبرٹیز کے ساتھ آپ کیا کام کر سکتے ہیں یا از ایڈیجیٹل مارکیڈیئر آپ انسٹاگرام کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے سلیبرٹی فالوئنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے برینڈ کے لیے یعنی کہ اگر انسٹاگرام کے اوپر کوئی ایک ایسی سلیبرٹی ہے جس کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کا پروڈکٹ اپنی چینل کے اوپر دکھائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں جو آپ کے فالوئرز ہیں تو ایز ایڈیجیٹل مارکیٹر یہ نوکری یا یہ جوب آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بعد انسٹاگرام کا فائدہ ہے تو اگر برینڈ اپنا میسیج اس سلیبرٹی کے طور پہنچا رہا ہے تو اس کے جو فالوئرز ہیں اس سلیبرٹی کے وہ بڑے غوش سے اس برینڈ کی بات بھی سنیں گے اور ان کے اندر ہمارے پاس آتا ہے اب یہ کوسٹ اس بیٹر کی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے ٹی وی کے اوپر اگر آپ نے کسی موڈل کو لینا ہو تو اس کی ایک سرٹن کوسٹ ہے اور وہ کبھی کبھار وہ کوسٹ ہائی بھی ہوتی ہے انسٹاگرام کے اوپر آپ کے پاس یہ فائدہ ہے کہ یہ کوسٹ لو ہوتی ہے یعنی انسٹاگرام سلیبرٹیز جو ہیں وہ لو کوسٹ کے اوپر آپ کے برینڈ کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جی یوٹیوب کا ہم سب جانتے ہیں ایٹس این آلٹرینیٹیو ٹو ٹیلی ویژن لیکن ٹی وی سے بہت زیادہ پاورفول ہے اس کے اوپر آپ ویڈیو ایڈز بھی دکھاتے ہیں اور اپنی کمپنی کا کانٹنٹ جو ہے وہ یوٹیوب کو پر چلا سکتے ہیں پھر ہم اگر اس سے آگے چلیں تو آگے ہمارے پاس آتا ہے ٹویٹر اگین فیس بک کے مقابلے میں یہ سوفٹ ویر کمپیرٹیبلی چھوٹا ہے کم لوگ یوز کرتے ہیں اس کو یہ پبلک سوفٹ ویر ہے اس کے اوپر جب آپ نے اپنے برینڈ کے بارے میں ایک ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے ایک شور کریٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر ٹویٹر کون یوز کرتا ہے سوچئے سیلیبرٹیز اور پولیٹیشنز اس کے بعد ہمارے پاس ان کے اندر جو سب سے کامن پلیٹفارم ہے وہ ہے بلوگر ڈاٹ کوم کا بلوگر ڈاٹ کوم وہ سوفٹ ویر ہے جس کے تھرو آپ بلوگز بناتے ہیں ان بلوگز کے اوپر آپ سپیسیفک کانٹنٹ کو شیئر کرتے ہیں اور اس کانٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی سٹوری کے ساتھ یا آپ کی برینڈ کی سٹوری کے ساتھ جس طریقے سے اگر آپ کیمرہ بنانے والی کمپنی ہے تو آپ اپنی کیمرے ریلیٹڈ نیوز جو ہے اس بلوگز کے اوپر رکھیں گے تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے کچھ اور چند ڈیجیٹل مارکٹنگ پلیٹفارمز کی بات کی آگے چل کے اگلے سیشن کے اندر میں ڈیٹیل میں آپ کو ان جابز کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک بیگنرز کے لیے ضروری ہیں اور اس کے لیے سکل سیکھنا بھی بہت ضروری ہے